اگر ساری دنیا تیہ کر لے کہ مجھے اسے فائدہ پہنچانا ہے تب بھی وہی فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ نے تیہ کر دیا ہے اور ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ ہمیں اس کو مٹانا ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیہ کر دیا این الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يغلل فلا هاديا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعَدَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی آمین یا رب العالمین محترم بزرگو دینی بھائیو عزیز نوجوانو اور پیارے بچو میں نے آپ کے سامنے سور بقرہ کی دو آیتیں پڑھیں ان دونوں آیتوں میں قومِ یہود یا بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو یاد دلایا گیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اچھی طرح جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں جو صد کی عبادت میں ہفتے میں ایک دن عبادت کا مخصوص تھا جیسے یوم جمعہ ہمارے ہاں مخصوص ہے ان کے آبی جمعہ کا دن مخصوص تھا مگر چونکہ وہ ہیلے بہانے کرتے تھے اس لیے ہمارے علیے تو حکم یہ ہے کہ اذا نودیا لسالات الجمعاتی جب نماز جمعہ کیا اعلان کیا جائے اس کی آذان کی آواز پھیلے تو فضر البعی خرید و فروغ چھوڑ دو اور فولر مسجید کا راستہ لو لیکن چونکہ انہوں نے ہیلے بہانے تراش رکھے دے تو ان پر اللہ رب العزت کی طرح سے سختی کی گئی ان کے لیے پورا جمعہ کا دن یہ حرام تھا کہ وہ کاروبار کریں وہ اپنی دکانیں کھولیں خرید و فروغ کریں یہ پورا دن ان کے لیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں نماز کی تیاری کریں اور اس کے علاوہ دنیاوی کوئی کام اس دن نہ کریں اور تم تحقیق کے تم جان چکے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت کی عبادت کے سلسلے میں ہفتہ وار عبادت کا جو دن متین تھا اس کے سلسلے میں سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے سزا کے طور پر کہا ان سے کہ تم بندر بن جاؤ زلیل اُلْنَا لَوْكُونُ وَقِرَدَتًا خَاسِئِلْ فَجَعَلَّهَ نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدِيْهَا تو ایسے سرکشوں کی بستی کو ہم نے عبرتناک سزا بنا دیا سباقاموس سزا بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے جو آس پاس کی بستیاں تھی انہوں نے دیکھا یہ بستی کل سک انسانوں سے بھری ہوئی تھی اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لانت ان پر پڑی اور یہ رات و رات بندر بن گئے اور وہ بھی زلیل بندر اور پھر جلد ہی عذاب میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے تو پھر وہ باقی نہیں رہ پاتی اور پھر جلد ہی ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے وَمَوْعِزَتًا لِلْمُتَّقِينَ اور یہ یاد بہانی تھی یہ سبق تھا تقوی شعاروں کے لیے اللہ سے ڈرکت جینے والوں کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں تو اس واقعی کی زیادہ تفصیل ذکر نہیں ہوئی البتہ سورہ عراف میں اس کی تفصیل ملتی ہے وَسْأَلْهُمْ عَلِقَرْيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحَرِ ان سے پوچھو اس بستی اور شہر کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھا اِذْ يَادُونَ فِي السَّبْت جب وہ ہفتہ باری عبادت کے دن کے تعلق سے سرکشی اور نافرمانی پر اُتھر آئے تھے اِذْ يَادُونَ فِي السَّبْتَاتِينَ حِيطَانِهُمْ يَوْمَ سَفْتِهِمْ شُرْعَا سمندر کے کنارے وہ آباد تھے ان سے کہا گیا تھا جمعے کے دن مشنیہ کا شکار نہیں کرنا ہے تو چالاکی کیا کرتے تھے جمعہ کے دن سمندر کے کنارے گڑھے کھو داتے تھے سمندر میں جب جوار بھاٹا ہوتا تھا جب اس میں مد آتا تھا تو پانی اوپر چرتا تھا تو سمندر کا پانی ان گڑھوں کے اوپر بھی آ جاتا تھا اور مشنیاں ان میں آ جاتی تھیں اور جب پانی اترتا تھا تو مشنیاں اسی پانی میں رہ جاتی تھیں اور سنیچر کی صبح میں جا کر کے اگلے دن جمعے سے بعد جو اگلے دن آتا ہے اس دن جا کر کے ان مشنیوں وہ پکڑ لکے تھے اور اپنی اس چالاکی پر اپنی اس ہیلے پر اپنی اس بہان بازی پر اللہ کے حکم کی خلاص ورزی پر وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی تو ان کے پاس کا معاملہ تھا جب جمعہ کا دن ہوتا تھا عبادت کا دن ہوتا تھا تو مشنیاں بلکل کنارے پر تینے لگتی تھیں آ کر کے کوئی ہاتھ سے پکڑنا چاہے پکڑ لیں جب عبادت کا دن نہیں ہوتا تھا تو مشنیاں نہیں آتی تھی انہیں بڑی بینت کرنی پڑتی تھی شکار کے لیا ہم ہی ان کو آزما رہے تھے کیونکہ وہ فاسق اور فاجر تھے اللہ رب العزت جو ان کے نافرمان بندے ہیں جو اس کے گستاخ بندے ان کو ڈھیل دیتا ہے اب ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس طریقے سے کہ وہ پہچام نہیں پارے فمر نہیں پارے وَنُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُ إِسْمَا اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ پاپ کا گناہ اپنے پاپوں کا گرہ بھرتے چلے جائے وَنُمْلِ لَهُمْ إِنَّا قَيْدِ مَتِينَ میں ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری چال بہت خطرناک ہے بہت مضبوط ہے جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے اللہ کی ہمیں پکر نہیں ہو رہی تو نعوذ باللہ اللہ ہم سے غافر ہے بلکہ ہم جو دنگات گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ خوش ہے اسے وَنَا قُشْتُو سَزَا دیتا وَنَا قُشْتُو عذاب آتا اللہ رب العزت کی کہہ رہا ہے اس سنتِ افتیدراج سے اس سنتِ املا یہ ڈھیل دینے کی سنت سے دھوکہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں ہم انہیں آزمار رہے تھے ان کے فسک و فجور کی وجہ سے جو گناہ کا من بنا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ جَا جِدھر تُجھا رہا ہے پیرے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے سَنُوِيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ گناہوں کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمار رہا تھا اب قوم اکثریت قوم کی بھی گڑ گئی لیکن ان میں کچھ لوگ سمجھانے والے تھے کچھ روکنے والے تھے برائی سے جو برائی سے سمجھانے والے تھے ان کے مزید دو گروہ ہو گئے ایک وہ گروہ کہہ رہا تھا ان کے کانوں پر جو نہیں رائی تھی یہ باز نہیں آتے ان کے اندر کوئی صدھار نہیں ہو رہا ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کوئی اصلاح کی امید نہیں ہے یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں ان کو ہم کتنا ڈرارے ہیں اللہ کے عداد سے کتنا ڈرارے ہیں اللہ کے انتقام سے لیکن یہ بے ذکر ہیں دین کی بات سنتے ہیں آخرت کی بات سنتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا یہ مجیدوں میں عبادت خالوں میں آتے ہیں مگر جہاں چپل اتارتے ہیں مجید میں داخل ہونے کے لئے وہی پر یہ احد کر لیتے ہیں کہ چاہے جو بھی بات بتائی جائے سب بقواس ہے ہمیں وہی کرنا ہے مجید سے نکل کر جو ہم کرتے چلے آئے ہیں ہمیں بدلنا نہیں ہے اپنے آپ کو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِذُونَ قَوْوَنِ اللَّهُ مُحْلِقُهُمْ تو جو مایوس ہو گئے تھے قوم سے پریشان ہو گئے تھے اور پریشانی اللہ کے لئے تھی غیرت اللہ کے لئے تھی انہوں نے کہا سمجھانے والوں سے تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو کیوں ان کے لئے تقریریں کر رہے ہو کیوں ان کے گھروں میں جا کر انہیں بتا رہے ہو کیوں ان کے لئے کتابیں دکھ رہے ہو کیوں بہنت کر رہے ہو جن کے لئے پارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلاق کرے گا یا ان کو سخت عذاب دے گا تو سمجھانے والوں کو جو جواب تھا وہ بڑا چشم کشا ہے اور دین کے لئے کام کرنے والوں کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے قَالُوا مَعَذِرَتًا إِلَىٰ رَبِّكُم یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم نے دیکھا فساد بچ رہا ہے ہم نے دیکھا مادہ پرستی عام ہے ہم نے دیکھا دنیا داری کے لئے ذرا ذرا سی چیز کے لئے ایمان فروشی ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کوئی صدرنے کے لئے تیار نہیں کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی ہمیں سمجھانے بجھانے کی صلاحیت دی تھی وہ ہم کرتے رہے تاکہ آخرت میں اللہ نہ پوچھے کہ تم سے جو کہا گیا تھا تم نے اپنا کام کیا کے نہیں کیا اور شاید ان میں سے کچھ لوگ سبھر جائے شاید اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹ دے شاید کسی کی زندگی میں کوئی انقلاب رونما ہو جائے تو ہمیں تو اپنا کام کرتے رہنا ہے ہمیں تو اپنا کام کرتے رہنا ہے بغیر انقطا کے اور بغیر رکے قرآن کہتا ہے جب قوم کے لوگ بھول گئے ان یاد دیہانیوں کو جو ان کو کرائی گئیں تھی تو ہم نے اپنا عذاب بھیجا اس عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائیوں سے روک رہے تھے جو اپنے حصے کا کام کر رہے تھے جو کوششوں میں لگے ہوئے تھے جو مایوس نہیں ہوئے تھے اللہ کی رحمت سے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا اور سخت عذاب میں ارتلا کر دیا ان ظالموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں جو مسلسل کیے جا رہے تھے جب وہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے گستاخ بن گئے نافرمان بن گئے جیدار بن گئے اللہ کے مقابلے میں تو ہم نے کہا لو بن جاؤ زلیل بندر اب تمہارے یہی انجام ہے کہ تم دنیا میں زلیل بندر بن کے رہو اور تین دن کے اندر ان کی پوری نسل ختم ہو گئے ایک زمانہ تھا دائنسی باتیں تمام مفسرین تمام صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ رب العزہ چاہے جس کو گدھا بنا دے چاہے جس کو بندر بنا دے اللہ قصر کی حدیث بھی ہے کہ سجدہ کرتے ہو تو ادھردر گدھر مت پھیلو نربت پھیرا کرو کیونکہ این ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل گدھے کی شکل بنا دے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے یا فعل اللہ ما یشا اور اللہ تعالیٰ نے لیکن ایک قول ایسا ملتا ہے کہ بس ان کی ذہنیت بدل دی حالکہ یہ چیز خود قرآن کے زید ہے قرآن اس سے آگے بل کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض نفرمانوں کو صور کی شکل بنا دی تھی ان کی کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ بتر انجام والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نزدیک کون ہے ان لوگ من لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی وغزیبہ علیہ جس پر اللہ نے اپنا غصہ نابر کیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَادِيرِ اور جن کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا جن کے شہر والوں کو اللہ تعالیٰ نے سوبر بنا دیا وَعَبَدَتْتَاغُوت اور اس سے زیادہ بتر انجام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تاغوت کی پرستش کرنی شروع کر لی یہ بترین درجہ والے ہیں اور یہ راہ اداعہ سے سب سے زیادہ دور ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے بنی اسرائیل کے اندر جو نافرمانیوں کا فلفلہ رہا ان میں یہ عبادت والے دن کی نافرمانی ان کے ٹریڈ مارک بن گیا ان کا لینڈ مارک بن گیا ان کی ایک پہچان بن گئی باقی جب بھی ذکر لیا گیا خاص طور پر یہ کرنا تو اس میں ذکر کیا گیا کہ اب تمہارے لیے جو عبادت کا دن ہے جمعہ کا دن اس کا لحاظ کرنا اس کی پابندی کرنا وَعَخَذْنَا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التُّورَ بِمِسَاقِهِمْ اور ہم نے تور پہار کو بلند کیا تھا ان کے اوپر ان کے اہد و پیمان لینے کی وجہ سے وَقُلْنَا لَهُمْ دُخْلُ بَابَ السُجَّدًا اور ہم نے ان سے کہا تھا دیکھو تم شہر فتح کر رہے ہو تو سر جھکا کر اللہ کی قبریائی کا اعلان کرتے ہوئے اور توبہ و استغفال کرتے ہوئے اندر جایا کرو وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَحْدُو فِي السَّقْتِ اور ہم نے ان سے کہا تھا عبادت والے دن تم سرکشی اور نافرمانی مت کرنا وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيضًا اور ہم نے ان سے بھاری اہد و پیمان لیا تھا بغد اہلِ کتاب سے کہا گیا اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے وہ سن لیں کہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو نادل کی گئی ہے اللہ کے رسول کی طرف وہ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی دینی کتابوں کی مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْمِسَ وُجُوْحًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ عَذْبَارِهَا قبل اس کے کہ ہم ناراض ہو جائیں تو ہم چہرے بدل دانے پیچھے کی طرف چہرے کر دیں مار مار کر یا جس طرح ہفتہ باری عبادت میں گستاخی اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ہم نے لانت بھیجی ہے ویسے لانت تم پر بھیج دیں وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے بار بار اس میں اختلاف کیا لوگوں یہود نے جمعہ کے دن کو سریشر کا دن منا دیا عبادت کا نصارہ نے اس کو اطوار کا دن منا دیا عزیز میں آ کر اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي یہ جمعہ کی عبادت میں سختی کی گئی تھی ان لوگوں پر جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْتُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ بے شک اللہ رب العزت قیامت کے روز ان کے بارے میں ان کے درمیان حق سے اختلاف فرمائے گا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے اَضَلَ اللَّهُ عَنِ الْجُمْعَةِ مَنْ قَبْلَنَا تم سے پچھلی جو قومیں اور ملتیں گزری ہیں ان کو اللہ تعالی نے بھڑکا دیا جمعہ کی فضیلت سے جمعہ کے دن کو بھول گئے اپنا دوسرے دن متعین کر لیا اپنی قوم کے تیوہار کے لیے اپنی ہفتہ واری بہدت کے لیے فَقَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ یہود کے لیے سنیشر کا دن ہو گیا وَقَانَ لِلْيَسَارَ يَوْمُ الْأَحَدِ اور نصارہ کے لیے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہو گیا فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا بعد میں اللہ تعالی نے ہمیں کھڑا کیا فَحَادَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الجُمْعَةِ تو اللہ تعالی نے ہمیں یوم جمعہ پانے کی توفیق دی وَوِذَلِكَ هُمْ تَبَعُوا لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سرکیب میں پہلے جمعہ کا دن آتا ہے پھر سنیشر کا اتوار کا اسی طرح قیامت کے روز یہ لوگ ہمارے تعبی رہیں گے مَعْنُ الْآخَرُونَ مِنْ اَحْلِ الدُنْيَا ہم دنیا میں سب سے لاش میں آنے والے ہیں وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَقْضِي لَهُمْ بَيْنَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے روز تمام مخلوقات میں جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ امتِ مسلمہ کا فیصلہ ہوگا صحیح بخاری کی روایت میں ہے یہ وہی دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف پیدا کیا تھا دوسرے دن کو بہت مقدس بنا لیا تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی توفیق دی کہ ہم جمعہ کے دن کو پکڑے رہیں کل کا دن یہود کے لیے ہو گیا وَبَعْدَ غَدٍ لِنَّسَارَا وَرْسَوْغَدٍ جَسَارَا کے لیے ہو گیا تو اس سب کی جو عبادت ہے اس سے مراد ہے وہ جبعہ کی عبادت جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے جیسے کہ محقق مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں یہ واقعہ سنانے کا مقصود تھا جو قوم کے روکنے والوں نے جواب دیا تھا وہ جواب مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے ہمیں دین کا کام کرنا ہے ہمیں دین خیلانا ہے دین کی طرف دعوت دینی ہے ہم اس دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ہم اس دین کے تھانے دار نہیں ہیں ہم اس دین کے داروں کا نہیں ہیں ہم اس دین کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس دین کے دائی ہیں اس کی طرف بلانے والے ہیں اس کا پیغام سنانے والے ہیں بس یہی ہماری ذمہ داری ہے اب کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے بیر مہونہ کے موقع پہ جب ستر صحابہ اکرام شہید کر دئیے گئے ان میں تین صحابہ اکرام کو پکڑا گیا تھا ان کو لاکر کے مکہ مکرم میں شہید کیا گیا بیش دیا گیا اور پھر شہید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے تو کئی دنوں تک فجر کی نماز میں دعا قمود فرمائی اور باقعدہ نام لے کرتا اللہم ملعن فلانا وفلانا وفلانا وہ نبی کی دعا رائے گا نہیں جاتی تو اللہ رب العزت نے کیا نا آیت تاہید فرمائی محمد تمہارے ہاتھ میں اس حسلے کا حق نہیں ہے کچھ بھی کس پر عذاب آئے گا کس پر رحمت نادل ہوگی اللہ چاہے ان کو دنیا میں سزا دے نہ دے اس کی مرضی چاہے تو اللہ تعالی ان کو اسلام کی توفیق دے ان کو جلیل وقدر صحابہ اکرام میں شامل کر دے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے یہ اس کی مرضی ہے تمہاری مرضی نہیں ہے تمہارے اس سے نہیں چلے گا بلکہ اللہ کی مرضی سے دین چلے گا اس دین کے لیے دین اسلام کے لیے سب سے بڑی قلیدی شخصیت اگر کوئی ہو سکتی تھی وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے میں قرآن کیا کہتا ہے بار بار کہتا ہے اے محمد ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یہ مغلوم ہوں گے یہ ذلیل ہوں گے یہ خار ہوں گے یہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے انشاءاللہ دنیا میں پستائی اختیار کریں گے چاہے تو ہم آپ کی زندگی میں کر کے دکھائیں یا آپ کو افاد دے دیں یعنی آپ کا ہونا نہ ہونا اس دین کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کی حیثیت اس نیاز کے نہیں ہے کہ آپ رہیں گے تو دین غلبہ ہوگا آپ نہیں رہیں گے تو دین کا ایسا نفصان ہو جائے گا کہ کبھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوگا ان کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگرائج ہوئے کر رہے ہیں دوسرے میں فرمایے گا اے محمد ہم چاہیں تو آپ کے سامنے اپنے وعدے سچ کر دکھائیں اور چاہیں تو آپ کو موت دے دیں آپ کا کام میں پہنچا دینا حساب دینے کی ذمہ داری ہماری ہے ان کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے آپ جمع رہیے اپنے موقف پر بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں یہ وعدے پورے کر دیں اور چاہیں تو آپ کی وفاد کے بعد کریں لوٹ کریں ان کو سب کو ہمارے پاس آنا ہے مضوح یہود میں ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے اس وقت عبداللہ بن عبیع منافق اور اس کے ہم نواؤں کی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر کے جنگ کرنی چاہیے مگر صحابہ اکرام کی رائے بنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر ساتھ کہا کہ ہم باہر چل کر جنگ کریں گے اور اس میں جو ہوا ہم جانتے ہیں ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے تو منافقین کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختیار ہے ہماری مردی سے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارا مشورہ بھی مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا جو چلا ہے بس اپنی مردی سے چلا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے سارا اختیار ہیں اللہ کا ہے یا اپنی مردی سے کچھ نہیں چلے گا یا سب کو جو چلے گا وہ اللہ رب العزت کی مردی سے چلے گا نحنو عالم بما یقولون ہم جانتے ہیں کیا کیا تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی تمہیں پاگل کہہ رہا ہے کوئی تمہیں دیوانہ کہہ رہا ہے کوئی تمہیں مجنو کہہ رہا ہے کوئی تمہیں دنیا قرق کہہ رہا ہے کوئی تمہیں ترہ ترہ کے الزامات لگا رہا ہے ہم جانتے ہیں اس سے تمہیں تقریف ہوتی ہے نحنو عالم بما یقولون مگر محمد کان کھوڑ کر سنیے آپ ان پر دروغہ نہیں ہے انہیں مجبور کرنے والے نہیں ہیں کہ ان مان کر رہے سب کے سب آپ قرآن کی تذکیر کرتے رہیے قرآن کی بات بتاتے رہیے ان لوگوں کو جو اللہ میری دھمکیوں سے ڈرے جو میری بات کو مانے آپ یاد دلاتے رہیے کیونکہ یاد دلانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے فذکر انما انتا مذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کی بات یاد دلاتے رہیے لفتہ علیہم بھی مسائطر آپ صرف یاد دلانے والے آپ ان کے تھانے دار نہیں ہیں ان کے موں میں زبرستی ٹھوڑ دینے والے نہیں ہیں اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے جنت میں کم لوگ جائیں گے اور جہنم پوری بھر جائے گی اس وعدے کو تم بدلنا چاہتے ہو اللہ ہی کسی کو توفیق دے گا اللہ ہی کسی کو مدد کرے گا اللہ ہی کسی کے دن میں جذبہ ڈالے گا کہ مجھے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے ونہاں بھیر تو بھرتی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی سیاہ بھے سو سیاہ گائے ہو اس کے پیشانی پر یا اس کے جسم پر کہیں سفید دھبا ہو کہ یہ پوری سیاہ گائے یہ جہنم سے بھری ہوئی ہے اور یہ سفید دھبا جو ہے اتنی کم مقدار میں جنت والے ہوں گے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک کو جنتی بنائیں آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ رب کا پیغام پہنچا دے بے کم موقع سے ہوتا کیا ہے کبھی نہ کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہم حق پر ہیں تو ہمارے حساب سے چلنا چاہیے ہم یہ شہصہ نہیں کر پاتے ہم دین کا جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے لئے کر رہے ہیں کہ اللہ رب پولیزت کے لئے کر رہے ہیں آج فلسطین میں جو مظالم بھائے جا رہے ہیں غزہ کو جس طرح تحس تحس کر دیا گیا ہے رفع پر جس طرح بمباری ہو رہی ہے اس کے باوجود اگر کسی مسلمان کی زبان سے یہ نفذ نکلتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں قوت و اختیار دیا تو ہم بھی ان کے مکان ڈھائیں گے اللہ نے ہمیں قوت و اختیار دیا تو ہم بھی ان کے نوجوانوں کو قتل کریں گے اللہ نے ہمیں قوت و اختیار دیا تو ہم بھی انہیں ضلیل کریں گے یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہماری مرضی بھی اللہ کے تابعے ہیں ہماری خوشی بھی اللہ کے تابعے ہیں ہمارا غصہ بھی اللہ کے تابعے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں مہدہن کی گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں مسلمان کی زبان مند رہتی ہے کیونکہ اس کا غصہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے اگر ہم جواب میں وہ مہدہن کی گالی دے رہے ہیں ہم بھی دیں گے تو یہ ہمارا دین ہمارا اخلاق نہیں سکھاتا تو ہم یہ سیصلہ کریں کہ ہم جو کام دین کا کر رہے ہیں وہ اپنے لئے کر رہے ہیں کہ اللہ کے لئے اگر وہ لائن ہمارے سامنے کہ کیوں تم سمجھا رہے ہو سب کو کیوں پیشہ کر رہے ہو سب کو کہ تم آہو خیر کی طرف حق کی طرف دین کی طرف رب کے سامنے اپنا حذر پیش کرنے کے لئے مومن کبھی حالات کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتا او نہ حالات کی سازگاریوں سے اتراتا نہیں ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اتراؤں مت اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے بتایا کہ دنیا میں جو قدرتی مسائب و آلام آتے ہیں اور انسانوں کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر اکڑ پیدا نہ ہوگی یہ آزمایا جاتا ہے کہ کون ہے جو پریشانیوں بھی اللہ کا دھامن پکڑ رہتا ہے اس کی چوکھٹ کو تھامے رہتا ہے اور خوشی کے موقع پر بھی فیرون اور حامان اور قارون نہیں بنتا بلکہ اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے وَمَا أَصَابَ بِمْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ اس دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُمْارِ جَانَوْمَا جو بھی مصیبت آتی ہے إِلَّا فِي كِتَابٍ قَبْلَ أَنَّوْ رَحَا یہ ہر کچھ اب ایک کتاب میں لکھا گیا ہے اس کے بننے سے پہلے یا اس کے رونما ہونے سے پہلے اِنَّذَارِقَ عَلَى اللَّهِ یہ تھی یہ چیز اللہ کے لئے بڑی آثار تھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ کیوں پریشانی آتی ہیں؟ فرمایا گیا لِكَئِ لَا تَأْسَوْا لَا مَا فَاتُكُمْ تاکہ جو چیز چھوڑ جائے تو اس پر رو دھومت جو چھوڑ گیا چھوڑ گیا اور ہم نے اللہ کی مرضی تھی اولاد دی اللہ نے لے لی اس کی مرضی اس کو بلکل کھوٹا دار کے بیٹھے رہنا ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ مومن آنا شان نہیں ہے جو چھوڑ گیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا اللہ کی مرضی نہیں تھی وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا عَتَاكُمْ اور جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پر اتراؤمت 24 میں الیکشن ہونے والے ہیں اگر وہ جیت گئے یہ دشمنانے دین جیت گئے تو ایسا ہو جائے گا یہ گھبرات ان لوگوں کے ہوتی ہے جن کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے جو ہوگا منظورِ خدا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اللہ چاہے گا وہی ہوگا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا بھوکے ننگے بیچاروں سے کیا لینا اپنا خالق اپنا مالک سب کچھ ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا نتیجہ ہمارے موافق آ گیا تو اب دینیاں مانا شروع کر دیں اور خوشیاں بنائیں شروع کر دیں ہم نے بڑا طلافتہ کر لیا یہ اللہ پر توقل کے خلاف ہے ساری خدای اگر مخالف ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کافی ہے علیہ صلی اللہ بھی کافی نبدا ہو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا غم ہے اگر ساری خدای ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا بڑی سے بڑی خوشی ہو ہماری پریشانی بھی اللہ کی مرضی کے تابع رہے گی اور ہماری خوشی بھی اللہ کی مرضی کے تابع رہے گی ایسا نہیں خوشی کا موقع ہے تو جو چاہے ہم ہاں کے جس کو چاہے ہم عزت اتارے جس کو چاہے ہم رالیاں وکے اب وہ سے جو عناف شناب بخستے ہو بکتے رہے یہ مومنانہ شان نہیں ہوتی یہ کافر کی شان ہوتی ہے یہ غیر مسلم کی شان ہوتی ہے مومن تو ہر چیز میں اللہ کا پابند ہوتا ہے جو اللہ کے لئے محبت کرے اللہ کے لئے دشمنی کرے اللہ کے لئے دے اور اللہ کے لئے نہ دے تو اس نے اپنا ایمان کامل کرنے کی کوشش کی اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کی اللہ کے لئے محبت کرنے والے بہت ہیں اللہ کے لئے دینے والے بہت ہیں ہمیں بننا ہے اللہ کے لیے نہ دینے والا بھی بننا ہے اللہ کے لیے انجب کرنے والا بھی بننا ہے اللہ کے لیے لونے والا بھی بننا ہے اور اللہ کے لیے ہمیں نفرت کرنے والا بھی بننا ہے ہماری خوشی ہمارا غم ہمارا ماتم ہمارا لوہا ہمارا علمیہ ہمارا تربیہ ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو سب شریعت کے تابع ہونا چاہیے شریعت کے ماتعت ہونا چاہیے بڑی سے بڑی پریشاریاں آئیں اور ایسی باتیں ہماری زبان سے نکڑنے لگے اب کیا ہوگا یہ کمزور ایمان کی ضلیل ہے اور اگر تھوڑی سی کامیابی پر ہم پھول جائیں پھولے نہ سمائیں عقل دکھائیں ہم نے کیا کر دیا بڑا تھیر مان لیا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے وہ چاہے گا ساری دنیا متفق ہو جائے ہمارے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری دنیا تیہ کر لے کہ مجھے اسے فائدہ پہنچانا ہے تب بھی وہی فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ نے تیہ کر دیا ہے اور ساری دنیا کے اتفاق کر لے کہ ہمیں اس کو مٹانا ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیہ کر دیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے آسمان سے زمین تک اسی کا حکم چلا ہے اسی کی اجازت سے ہوایے چلتی ہیں اسی کی اجازت سے پتے کھڑکتے ہیں اسی کی اجازت سے کائنات کا ذرہ ذرہ ہلتا ہے اگر ہم اس کا دامت حاملے اس کو راضی کر لیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو گتھ ہیں یہ سیاسی تعلقات ہیں اور یہ معاشی تعلقات ہیں اور یہ فلاہ ایسا ہے اور فلاہ ایسے ان سب کے دروں سے بچانے کے نیے ایک اللہ کا درکافی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کی تفیق دے ہمارے سیروں میں اپنے ایمان کو فختہ کر دے اس پر اعتماد اور توقع کو فختہ کر دے ہماری خوشی بھی اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں ہمارا غم بھی اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں اور ہماری پوری زندگی اس کی لائے ہوئی شریعت کے ساچے میں ڈھل جائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوْا اِنَّهُوَ الْغَفُورُ وَرَحِيمُ